اسلام علیکم جی ویلکم ڈو فوڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہری ایسے ہوں گے آپ کا رمضان جو ہے وہ اچھا گزر رہا ہوگا تو آج ایک اور ڈریس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کی ڈیزائننگ جو ہے تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں اس کے گلے کی طرف اس کا دیزائن دکھانے سے پہلے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ دیزائن بنا ہوا آیا تھا اور یہاں پہ جو ہے گلے میں جو ہے بٹن لگے ہوئے ہیں تھوڑا سا کٹ ہے اور باقی جو ہے وہ بوٹ گلہ بنا ہوا ہے اور اوورال جو ہے بلکل سیمپل سا بنا ہوا ہے یہ دویس جو ہے یہ بیچ ٹوی سے ہے ٹوئنٹی ون کی انسٹیچ کلیکشن میں سے ہے اچھا یہ دویس جو ہے یہ میرا نہیں ہے میری سیسٹر کے ہے اور میں نے جو یہ والا بلیک دویس بنائی تھی نا ٹھیک ہے اسی کی ڈیزائننگ جو ہے وہ اسے اچھی لگی تو اس نے بولا کہ مجھے سیم بنا دو لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی کمبینیشن اور اس میں جو ہے میں نے وہ دیزائن سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تھوڑا سا اس سے جو ہے ڈیفرنٹ ہے تو یہ دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ گلہ جو ہے گلہ جو ہے اس کا یہ میں نے سیم بنایا ہے لیکن یہاں پہ ڈیسٹنس جو ہے وہ میں نے کم کر دیا ہے یہاں پہ درمیان میں جو ہے وہ نیٹ لگائی ہے بلو کلر میں سیم جو ہے اور اس کے اوپر جو ہے تلے والا ایک ایک میرے لگا دیا ہے اس طرح سے اور یہ اس کا یہ دیکھیں اس طرح بے گلہ بنا ہوا ہے یہاں پہ نیچے جو ہے جہاں پہ یہ فلار بنا ہوئے فلار کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ایک سٹار لگا دیا ہے جبکہ اس کا جو ہے میں نے کیا کیا تھا کہ یہاں پہ وڈے جو ہے وہ شیشے لگائے تھے اور اس کا ڈیسٹنس بھی زیادہ رکھا تھا لیکن یہاں پہ اس کو کو جسٹ جو ہیں وہ میں نے اس طرح کیا ہے یہاں پہ بڑا رکھیں تو یہ چھوٹا ہو جاتا تھا گلے کا جو بنا ہوئے نیک کا تو وہ اچھا نہیں لگنا تھا اب آتے ہیں اس کے دامن کی طرف دامن جو ہے یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ یہ والا کلر جو ہے اس کے ساتھ میچ کر کے یہ والی لیس لگائی ہے اس طرح سے اور لیس باقی جو ہے اس کے پیچھے یہ لگا دی ہے پائپنگ کر دی ہے بلو کلر میں یہ اس کے دامن کا ہو گیا پائپنگ سے جو ہے نا بڑی اچھی سی فائن سی لک آ جاتی ہے آپ بھی ضرور کیا کریں اپنے ڈریس کو اس کی بیک سائیڈ جو ہے وہ گلا بلکل فرنٹ کی طرح ہے بوٹ گلا بنا ہوئے تھوڑا سا ڈیپ ہے بیک سے اس کا جو ہے نا یہ اس طرح سے پرنٹ ہے اور اینڈ پہ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ لیس لگا دی ہے اور اس کے انسائیڈ جو ہے پائپنگ ہوئی ہوئی ہے سائیڈ پہ پہ پائپنگ ہوئی ہوئی ہے اچھا جہاں پہ آپ یہ دیکھیں جہاں پہ پائپنگ جو ہے یہ انڈ ہو رہی ہے یہاں پہ میں نے یہ ڈبل سلائی کے ساتھ جو ہے نا یہ اس طرح ٹرائنگل سا بنا دی ہے اس سے یہ ہے کہ یہاں سے کپڑا جو ہے یہ سلائی جو ہے وہ نکلتی نہیں ہے اور بڑی اچھی سی یہ دیکھیں بڑی فائن سی لپ جو ہے نا وہ اس کی آ رہی ہے موسٹی جو ہے وہ برینڈ کے کپڑوں کے جو ہے نا وہ چاک کے اوپر جو ہے اس طرح کی ڈیزائنگ جو ہے نا وہ یوں 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 ہوتی ہے تو یہ بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ڈریس کو جو ہے نا بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں اب اس کی بازو دیکھ لیتے ہیں بازو جو ہے بیک سے یہ سوری اوپر سے اسی طرح بلکل سمپل یہاں پہ جہاں پہ یہ بڑر اٹیچ کرنا تھا یہاں کے درمیان میں میں نے یہ نیٹ جو ہے اٹیچ کر دی ہے اور یہاں پہ بھی ایک ایک جو ہے اس طرح سے شیشہ لگا دی ہے نیٹ کا مارجن جو ہے وہ میں نے ڈیڑھ انچ رکھا ہے یہ اس کے درمیان والا جو ہے اور لیس لگا کے یہاں پہ پائپنگ لگا دی ہے تو یہ تو اس کی بازو رہی اچھا جی اس کے ٹراؤزر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹراؤزر یا شروار آپ کہہ لیں میں نے اس کی کٹین جو ہے کچھ اس طرح سے کیا اگر آپ اس کو شروار کے طور پر یوز کرنا چاہیں تو آپ دوسری طرح پریس کر کے یوز کر سکتے ہیں اور ٹراؤزر شیپ میں جو ہے وہ یوز کرنا چاہیں تو آپ اس طرح سے پریس کر کے اسے یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ بلکل سمپل میں نے رکھا ہے کوئی زیادہ اس پہ ڈیزائنگ نہیں کی ہے یہاں پہ جو ہے اٹیچ کر دی ہے نیٹ جو ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس طرح لگا دی ہے میررز کیونکہ اس کی پرینٹیٹ تی شرٹ بھی اور تپٹہ بھی جو ہے وہ فل پرینٹیٹ ہے کلر فل سا ہے اس لیے شروار کو میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ رکھا ہے لائٹ رکھا ہے شروار کو بھی اگر فل جو ہے وہ آپ دیزائنگ کر دیں گے تو وہ اچھی نہیں لگے گی اوپر جو ہے وہ بیٹ لگا دی ہے اس کی تپٹہ دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا کلر فل سا تپٹہ ہے تپٹہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے یہ اس کے انسائیڈ ڈیزائنگ ہے پلو بنے ہوئے ہیں اور یہ اس کے اوورال اس کے میں نے کیا کیا ہے کہ اوورال جو ہے یہاں پہ لیس لگا دی ہے یہ والی پیکو کروا کے پیکو کے ساتھ لیس اٹیچ کر دی ہے یہ اس کے ساتھ جھنکے ہیں بہت ہی پیارے سے جھنکے بنے ہوئے ہیں کچھ تھوڑا بالی ٹائپ ڈیزائن ہے اور جھنکہ بھی ہے اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ہیں آج کل کافی ان بھی ہیں یہ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بینگلز بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے جو بنا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ بھی جو ہے اس طرح میچ ہو جائے گا آج کل یہ بہت زیادہ ان ہے اور پہنیوں ان کے آواز بھی جو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے تو یہ اس کے ساتھ بینگلز ہیں یہ اس کے ساتھ جو ہے چپل میں ریتہ سے پرچیس نہیں کی یہ مجھے پاس آر ریٹی پڑی ہوئی تھی گھر پہ تو ایک ہی آت دفعہ میں نے یوز کی ہوئی تھی یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ گرین کا ٹچ ہو رہا تھا کیونکہ لاک ڈاؤن کا سین ہے تو لاک ڈاؤن میں باہت تو جا نہیں سکتے تو گھر پہ ہی پہننے گھر پہ پہننے کے لیے جو ہے آپ کمفرٹیبل ہی جو ہے وہ اس طرح کا یوز کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے باہر